آج کے سبق میں آپ سورة العلق کی باقی نو آیتیں جو رہ گئیں تھیں ان کی مشکل کریں گے آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم را کو اچھی طرح پور کریں گے ارائیت ارائیت انکان انکان کاف حروف اخفا میں سے ہے لہذا نون ساکن ہے یہاں اخفا ہوگا انکان انکان علالہدہ یہاں دیکھئے دا کے اوپر مد ہے چھوٹا پڑا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وقف یہاں آیت پر نہیں کرتے اور آگے حمزہ بشکل علیف ہے اس لئے یہاں مد کر کے آپ ملائیں گے پھر آپ جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے علالہدہ او لیکن وقت آپ کر سکتے ہیں اس لئے کہ آیت ختم ہو رہی ہے وقت کی صورت میں آپ مد نہ کیجئے علالہدہ علالہدہ او امارا او امارا راپر ہوگا او امارا او امارا بِتَّقوا بِتَّقوا قوف قربی ہوگا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے تو یہاں وقف ہوگا اس صورت میں آپ باو پر کھڑا زبر ہے ایک علیف سے زیادہ آواز نہیں کھینچنی بِتَّقوا بِتَّقوا او ایتا او ایتا او ایتا او ایتا او ایتا اِن کذبا و تولا اِن کذبا و تولا یہاں نون پر اخطا ہوگا کذبا ذال باریک پڑھیں گے و تولا ایک علیف کے برابر آواز اوپر کھینچے جائے گی یہاں ضقف مطلقے اِن کذبا و تولا اِن کذبا و تولا اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ اَلَمْ يَعْلَمْ اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یہاں نوم ساکن کے بعد لام ہے لہذا یہاں ادغام بغیر غنہ ہوگا اور مین پر اظہار ہوگا اَلَمْ يَعْلَمْ يَعْلَمْ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں عیلامت پانچ کہ انسہ جو کہ قائم مقام آیت کے ختم ہونے کے دہرے کے ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے اس لئے آپ یہاں ملا کر پڑھئے وقت نہ کیجئے یا نون پر اخفا بھی ہوگا لَنَسْفَ عَمْ بِنَّا صُعِيَتِ لَنَسْفَ عَمْ بِنَّا صُعِيَتِ یہاں تنمیم کے بعد باع ہے لہذا اقلاب ہوگا یہاں اور نون مشدد ہے غنہ کریں گے اور سواد کو تھوڑا سا پر کر کے گلائی کے ساتھ ادا کیجئے تاکہ سین معلوم نہ ہو یہاں آیت ختم ہوتی ہے آپ وقت کر سکتے ہیں تاہا کی شکل میں بدل جائے گی لَنَسْفَ عَمْ بِنَّا صُعِيَةِ لَنَسْفَ عَمْ بِنَّا قِيَةِ نَاسْفَ عَمْ بِنَّا قِيَةِ نَاسْفَ عَمْ بِنَّا قِيَةِ نَاسْفَ عَمْ بِنَّا قِيَةٍ نَاسْفَ عَمْ بِنَّا قِيَةٍ نَاسْفَ عَمْ بِنَّا قِيَةٍ تنمین کے بعد کاف ہے یہاں اخفہ ہوگا یہاں تنمین کے بعد خواہ آگیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا یہاں وقت کی صورت میں تاہا کی شکل اختیار کرے گی اور ساکن ہو جائی گی ناصیتن کاذیبتن خاطئہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ڈال کی صفت قلقلہ وقت کی صورت میں ہاں ساکن ہو جائے گا ملانے کی صورت میں نادیا ہوا پڑھ سکتے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ دال کی صفت قلقلہ وقت کی صورت میں تاہا کی شکل اختیار کرے گی وصل کی صورت میں الزبانیت کلا ہوگا کلا وقف مطلق ہے آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں لَا تُطِعْهُ لَا تُطِعْهُ تاباریک طعپر لَا تُطِعْهُ لَا تُطِعْهُ وَسْجُودَ وَسْجُودَ دال پر قلقلہ وَسْجُودَ وَاقْو تَعْرِيبَ وَاقْو تَعْرِيبَ قوف پر قلقل آدھا ہوگا اور باب پر پی واقع تاریب واقع تاریب یہاں دیکھیں لکھا ہوا سجدہ یہاں علامت جہاں سجدہ کی آ جائے اور اس آیت کی ختم ہونے کے بعد وہاں سجدہ نکالتے ہیں اور یہ واجب ہے